ہلو ایبریوان دیان دے رہے ہیں ان یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لنچ ٹائم میں گرلز اینڈ بوئیز الگ الگ لائن میں بیٹھا کریں گے کوئی بھی ایک ساتھ نہیں بیٹھے گا بو تونگ کی فرینڈ کا یہ کلاس میڈی سے تھوڑا تھوڑا پسند کرنے لگتا ہے ان زیان کو بو تونگ سے چاہو کا ٹیمٹیبل چاہیے تھا اس لئے یہ اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے لیکن اس سے بات کرنے کے چکر میں یہ گرلز والی رو میں بیٹھ جاتا ہے ان ٹیچر اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں اس کا کلاس ٹیچر بھی اسے ڈانٹتا ہے کہ تم وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے تو بتاتا ہے کہ میں بو تونگ سے کچھ پوچھنے کے لئے گیا تھا ٹیچر کہتا ہے کہ اچھا تم کلاس کے ٹوپر کلاس کی بددو بچی سے کوشن پوچھنے کے لئے گئے تھے میں نے تمہیں اسے پڑھانے کے لئے تمہارے پاس بچھا تھا یہ نہیں کہ تم اس کے پیار میں پڑھ جاؤ سیہان انہیں بتاتا ہے کہ سر میں کوئی پیار ویر میں نہیں پڑھا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تونگ ان چاہو آبس میں ڈیٹ کر رہے ہیں اب اس پاک کو کنفرم کرنے کے لئے یہ وہ تونگ کو بلاتا ہے پر دین سوچتا ہے کہ مجھے اس سے ڈائریکٹ لئے اسے نہیں پوچھنا چاہیے ویسے بھی اگزام آنے والے ہیں بیچاری ٹینشن میں آ جائے گی اس لئے یہ اس سے چھوڑ دیتا ہے یہ پھر سے وہ تونگ ان چاہو کو ایک ساتھ دیکھتا ہے انہوں کی بار تو اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ بتاؤ تم دونوں کا آخر ریلیشن کیا ہے میں نے تمہیں ایک ساتھ دیکھا تھا یہ اس سے بتا دیتی ہے کہ ہم دونوں تو بلکل بھائی بین جیسے ہیں وہ بھی بچپن سے ہی اب اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ جب یہ اتنی کلوز جاتے ہیں تو کیوں نہ وہ تونگ سے یہ چاہو کے بارے میں ساری انفرمیشن لی جائے اس لئے ابھی اس کی کوئی زیادہ ہی کیر کرنی سٹارٹ کر دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کوشن سمجھ میں نہ آئے نا تم اسے کسی بھی ٹائم پوچھ لینا وہ تونگ کے لیس کی کیر دیکھ اس کا ٹیچر کو لگتا ہے کہ سچ میں ہی ہے وہ تونگ کو پسند کرنے لگا ہے جیسے کہتا ہے کہ اسے سوننے مت دو اسے پڑھاؤ لیکن اسے ابھی وہ تونگ کا ہر کہنا ماننا تھا یہ سب کو جس کی بیس پرینڈ میں ناوٹیس کر رہی تھی جو وہ تونگ سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے تب ہی تو وہ تمہاری اتنی کیر کرتا ہے ان دونوں کے اس شک کو یہ خود ہی ہاں پر ٹپک کر کنفرم کر دیتا ہے آج چاہو اسے ایک سائیڈ میں لے کے جاتا ہے ان اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے وہ تونگ یہ دیکھ کر کہ یہ تو زیہان ہے اسے کہتی ہے کہ ضروری تھوڑی نہ ہے کہ بورے لوگیں ہمارا پیچھا کرتے ہیں کوئی ہمارا پیچھا اس لئے بھی کرتا ہے کیونکہ ہم انہیں اچھے لگتے ہیں اسے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ کوئی اسے پسند کرتا ہے اور اب یہ زیہان سے بہت زیادہ باتیں کرنی بھی سٹارٹ کر دیتی ہے جو کہ اسے ہومورک کرانے کے بہانے باہر ملنے کے لئے بلاتا ہے یہ جب اپنے پاپا سے اس بات کے لئے پیسے مانگتی ہے تو چاہو کو بھی اس بارے میں پتا چل جاتا ہے این یہ بھی اسی جہاں کے آس پاس اپنے فرنڈز کے ساتھ آ جاتا ہے جو کی اپنی اس کریش کو بھی یہاں پر بلا لیا تھا زیہان اس سے پوچھتا ہے کہ تم دو کافی ٹائم تک چاہو کے ساتھ ہی رہتی ہوں گی نا تو ایسے کہتی ہے کیوں تمہیں اتنی پرابلم کیوں ہو رہی ہے کیا تمہیں چیلس ہو رہی ہے کیا تم مجھے پسند کرتے ہو یہ اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں نہیں میں تمہیں بلکل بھی پسند نہیں کرتا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے میں تو بس تمہارا ہمور کرا رہا تھا لیکن یہ سوچتی ہے کہ بندہ شرمار آئین اسے بتا نہیں رہا این ابتہ اس نے کپل والے کام بھی سٹارٹ کر دیے تھے جس سے زیہان کو واقعی میں بٹر فلائی زانی سٹارٹ ہو گئی تھی یہ تینوں فرنڈز جہاں پہ گھومنے کے لئے آئے تھے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے دو ٹیچئر آپ اس میں ڈیٹ کر رہے ہیں معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ان تینوں کو یہاں سے جانا پڑ جاتا ہے این راستے میں ان کی ملاقات وو تونگ این زیہان سے ہوتی ہے جن سے پوچھتے ہیں کیا تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہو بٹ زیان بتاتا ہے کہ نہیں میں صرف اس کا ہمورت کرا رہا تھا اب یہ سب ہی ایک ساتھ گھومنے کے لئے جاتے ہیں جہاں پر اسے تو بس چاہو کے پاس ہی بیٹھنا تھا یہ انٹیلین لڑکی وہ تونگ کو ایک ڈریس ٹرائے کرنے کو بولتی ہے لیکن چاہو اسے ایک جیکٹ بنا دیتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ سردی ہوئے تمہیں یہ پہننا چاہیے بین زیہان بھی پیچھے کیوں رہتا یہ بھی اس کے سر ہو جاتا ہے کہ تمہیں یہ پہننا چاہیے اور دنوں کی پیسے کے اوپر بھی لڑائی بجنی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ پیسے میں پے کروں گا میں پے کروں گا پہلے تو چاہو اس ڈریس کے پیسے پے کر دیتا ہے لیکن باہر جا کر فوتونگ سے پیسے مانگتا ہے کہ تمہیں ڈریس فری میں نہیں ملی لیکن فوتونگ کہتی ہے کہ وہ پیسے تو میں نے کھانے پینے میں ویسٹ کر دیے گھر آکے اس کی مہم اسے بتاتی ہے کہ چاہو کے ڈیڑ واپس آگئے ہیں دراصل جب وہ جوب کرتے تھے تو انہیں بزنس کرنا تھا لیکن ان کی پتنی اس بات کو نہیں مانی تھی کہ اپنے جوب کو چھوڑنے کا رسلے کے بزنس کرے اس لئے ان کے پتی یہ بول کر چلے گئے تھے کہ جب تک میں کامیاب نہیں ہوں گا واپس نہیں آنگا اندب سے اب وہ واپس آئے ہیں انہوں نے یہ سبب صرف اپنی فیملی کے لئے کیا لیکن اب ان کے بیٹے کو یہ سب تھوڑا عجیب لگ رہا ہے چاہو کے پاپا جو بھی سمان اس کے لئے لائے تھے یہ چاہو کو منانے کی پوری ٹرائے کرتی ہے جس کے بعد کم سے کم اسے گھر لے کر آتی ہے وہ تاں اسے بتاتی ہے کہ تمہاری راشی میں لکھا ہوا ہے جلدی تمہیں چاہنے والے تمہیں پروپوز کر سکتے ہیں پٹ یہ کہتے ہیں کہ میں ان سب میں بلیو نہیں رکھتا ان شاید دوسری طرف یہ وہ تاں کو تھوڑا تھوڑا پسند کرنے لگا تھا آج پھر سے یہ اس کے پاس بیٹھتا ہے لیکن آج لائن کے اس پار تھا کبھی ٹیچر پھر سے اسے اٹھا کر لے جائیں چاہو اس لڑکی کو اس کے کوشن سول کر آ رہا تھا تب ہی وہ تاں یہاں پر آ جاتی ہے جسے یہ لڑکی کہتی ہے کہ تم سے تو کتنے بیسک سے کوشن بھی سول نہیں ہوتے میں نے صحیح سنا تھا کہ سپورٹس کو ٹکے کے ویسے تمہارا ایڈمیشن ہوا ورنہ نہ ہوتا چاہو کو وہ تاں کی برائی سنی نہیں جاتی ان یہ اسے لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اب زیہان نے اپنے کار کی جگہ سائیکل پہ ہی آنا سٹارٹ کر دیا تھا جس سے کی گھر جاتے ٹائم بھی انہیں کے ساتھ جائے تب ہی چاہو کو اس کے پاپا مل جاتے ہیں جو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اتنے میں وہ تاں اسے اپنے گھر لے کر آ چکی تھی جس کا اس کی ممی کے سامنے کچھ عجیبی طریقے سے سواگت ہوتا ہے اس کی ممی چاہو کی ممی کو فون کر کے بتاتی ہیں کہ آج ہوتوں آج ہوتوں پہلی بار کسی لڑکے کو گھر لے کر آئی ہے اس لئے تم بھی چاہو کے ساتھ آ جاؤ اب یہ دونوں اس کے سامنے چاہو کی بڑائی کیے جا رہی تھی زیان بتاتا ہے کہ اب ہوتوں کے کوششنز کی چنتہ مت کرنا ہومورک میں ایسے کرا دیا کروں گا لیکن چاہو کی موم کہتی ہیں کہ تمہیں کرانے کی کیا ذرت ہے جب اس کے خود کے گھر میں ہی ایک ٹیوٹر ہے ہمارا بیٹا چاہو اسے کام کرا دیتا ہے یہ دونوں ہی چاہو کی سیڈ لے رہی تھی ان اس بچارے کی سیڈ صرف وہ تونگ ان اس کے پاپا لے رہے تھے ڈینر کے بعد بھی چاہو اندر کام کرنے کے لئے چلا جاتا ہے ان یہ دونوں آنٹیز کہتی ہیں کہ لڑکوں کو تو کام کرنا ہی چاہیے اس نے کبھی بھی کام نہیں کیا تھا لیکن آج یہ نے کہتا ہے کہ سارے برطن میں صاف کروں گا اس لئے بچارہ سارے برطن ساری رسوہی صاف کر کے آتا ہے ان کے پاس بیٹھنے کے لئے لیکن یہ آنٹیز کہتی ہیں کہ چلو بیٹا اپنے گھر جاؤ تمہارے پیرنٹس تمہاری چنتہ کر رہے ہوں گے کافی رات ہو چکی ہے وہ تونگ اسے چھوڑنے کے لئے باہر جا رہی تھی تو یہ چاہو کو بھی بیچتے ہیں اسے باہر چھوڑنے کے لئے جس کی سائیکل بھی یہاں پر چوری ہو چکی تھی اس لئے سے وہ تونگ کی سائیکل پر گھر جانا پڑتا ہے چاہو اس لڑکی کو آج پھر سے اگنور کر دیتا ہے جس پہ اسے کافی غصہ آ رہا تھا انہی اپنے فرینڈ کو بولتی ہے کہ ایسا ہے کیا اس وہ تونگ میں اپنی تو پڑھائی خراب کری رہی ہے ساتھ میں چاہو کی بھی یہ سب کچھ سنکے وہ تونگ کو بھی کافی غصہ آتا ہے جو اب تک اس سے کافی اچھے سے بات کر رہی تھی لیکن اب سے نہیں انہی اپنی فرینڈ کو کہتی ہے کہ تو بہت زیادہ بوری ہے چاہو کی شادی اس سے نہیں ہونی چاہیے میں رہی چاہتی کہ میری بھاوی ایسی ہو بینے سے خیال آتا ہے کہ کیوں نہیں اس کی بیس فرینڈی اس کی بھاوی بن جائے تو کتنا اچھا ہو چون جا رہا ہوتا ہے تو سامنے سے پھر یہ آ جاتی ہے یہ اسے اگنور کرتا ہے تو دوسرے سیڈ سے یہ آ جاتی ہے جس سے بچ کر یہ واشر میں چھپ جاتا ہے کیونکہ پہلے سے ہی وہ تونگ نے اسے بول رکھا تھا کہ تمہارے چاہنے والے تمہیں پروپوز کر سکتے ہیں وہ تونگ کی فرینڈ سے اور زیادہ چڑھاتی ہے کہ جیسے کی زیان تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہیں اسے ڈیٹ کے لئے بلانا چاہیے لیکن یہ پگلی اسے ڈیٹ کے لئے ٹائک ونڈو کلاس میں بلا لیتی ہے اور اس کی کافی اچھی دلائی کرتی ہے اس کے گھر اس کے پاپا پھر سے آئے ہوئے تھے اس لئے باہر چلا جاتا ہے اور یہ بیچارہ اپنی ٹوٹی فوٹی حالت میں بیووتوں کو گھر چھوڑنے کے لئے آ رہا تھا گھر پہنچنے پہ چوان اسے کہتا ہے کہ وہ جو تمہاری اتنی ہیلپ کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی موٹیو ہے کوئی دوسرا پرپس ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے تمہیں کیا چڑن ہو رہی ہے کہ کوئی مجھے پسند کرنے لگا ہے اچھا تمہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ ایسا ٹوپ کا بندہ مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڑیں پر ہی ختم ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کرے گا تینکیو